اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سوں گے آج جو کہانی میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں اس کہانی کو نوان ہے عادت و اخلاق کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل تر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیک آرپر کلپ کریں ایک بادشاہ کے دربار میں ایک آج نوی نوکری کی طلب کے لئے حاضر ہوا قابلت پوچھی گئی تو اس نے کہا سیاسی ہوں بادشاہ کے پاس سیاستانوں کی بھرماں تھی اسے خاص گھوڑوں کے استبل انچارج بنا لیا جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا چند دن بعد بادشاہ نے اسے اپنے سب سے مہنگے اور عظیم گھوڑے کے مطابق دریافت کیا اس نے کہا نسلی نہیں ہے بادشاہ کو تاجب ہوا اس نے جنگل سے ایک شخص کو بلا کر دریافت کیا اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے لیکن اس کی پتائش پر اس کی ماں مر گئی تھی یہ گھوڑا گائے کا دودھ پی کر پلا ہے انچارج کو بلایا گیا اور اسے پوچھا گیا کہ تم کو کیسے پتا چلا یہ گھوڑا نسلی نہیں ہے اس نے کہا کہ جب یہ گھوڑا گھاس کھاتا ہے تو گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے گھاس کھاتا ہے جبکہ نسلی گھوڑا گھاس موں میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے بادشاہ اس فراست سے متاثر ہوا اور اس کے گھرانات گھی تمبے اور پرندوں کا آلہ نسل کا گوشت بھطوری نام بھی جوایا اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تائنات کا دیا چند دنوں بعد بادشاہ نے مساحبے سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی اس نے کہا چال چلن ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی حواس بحال کیے اور ساس کو بلاوہ بھیجا اور معاملہ اسے بتایا ساس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خامن سے بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا لیکن ہماری بیٹی چھے ماہ ہی میں فوت ہو گئی چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بیٹی کو گود لے دیا بادشاہ نے مسائبے سے دریافت کیا تم کو کیسے علم ہوا اس نے کہا اس کا غلاموں کے ساتھ سلوک بت سے بھی بتر تھا بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا بہت سارا آناج بھیڑ بکریاں بطور انعام دین اور ساتھ اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا کچھ وقت گزرا مسائبے کو بلایا اور اپنے بارے میں درافت کیا مسائبے نے کہا جان کی امان بادشاہ نے وعدہ کیا اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ تمہارا چلن بادشاہ والا ہے بادشاہ کو غصہ آیا لیکن جان کی امان دے چکا تھا سیدھا والدہ کے محل پہنچا اور پوچھا والدہ نے کہا یہ سچ ہے کہ تم ایک چراہوے کے بیٹے ہو ہماری اولاد نہیں تھی تمہیں گود لے لیا تھا اور پالا بادشاہ نے مسائب کو بلایا اور یہ پوچھا کہ بتا تجھے کیسے علم ہوا تو اس نے بادشاہ کو سب بتایا کہ اگر بادشاہ خوش ہو کر کسی کو انام و اکرام دیا کرتے ہیں تو ہیرے موتی جوہرات کی شکل میں دیتے ہیں لیکن آپ بھیڑ بکریاں کھانے پینے کی چیزیں انایت کرتے ہیں یہ سلوپ بادشاہ زادے کا نہیں کسی چراہوے کا بیٹے کا ہی ہو سکتا ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں عداد اخلاق اور طرز عمل خون اور نسل کے پیچان کرا دیتے ہیں کوشش کیجئے کہ ایسے عداد اور اخلاق اپنایے جس سے معلوم ہو کہ آپ وقتاً آپ خاندانی ہیں اور آپ کی رکعوں میں بہنے والا خون آپ کے گردار کے نشان تہیں گا